حج عالم اسلام کا بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم ہے حج عالم اسلام کا مسلم دنیا کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی معیشت میں نہائیت اہم کے دار ادا کرتا ہے یاد رکھیں محترم حبہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلم دنیا میں ہمارا شاندار ماضی اس کی بے شمار دلیلیں پیش کرتا ہے ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم دنیا کے تمام تجار مسلم دنیا کے تمام ٹریڈرز تاجر وہ کیا کرتے تھے؟ جب حج کے لیے جاتے تھے تو مسلم دنیا کی تمام مصنوعات اور پروڈکٹس مکہت المقرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے دنیا پر کی مصنوعات اور تجارتی مال مسلمان تاجر مکہت المقرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے وہاں تجارتی میلے ہوتے تھے تجارتی میلے ہوتے تھے درامت برامت کے معاہدے ہوتے تھے اور یوں حج عالم اسلام کی معیشت اور ایکانومی میں ایک اہم کردار آگا آج بھی تجارت تو ہوتی ہے آج بھی بزنس تو ہوتی ہے لیکن افسوس افسوس کہ غیر مسلم ممالک کی مصنوعات کو حاجی خریدتے ہیں آج بھی بزنس ہو رہی ہے لیکن غیر مسلم ممالک کی پروڈکٹس اور مصنوعات کو آج حاجی خرید کر اپنے ممالک میں لے کر جاتے ہیں آج بھی اگر آج بھی اگر یہ پابندی لگائی جائے اور فقط مسلم دنیا کی مصنوعات مسلم دنیا عالم اسلام کے پروڈکٹس کو مقت المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں فروخت کیا جائے تو عالم اسلام کی معیشت میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ہماری ایکانومی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ایک ریولوشن پیدا ہو سکتی ہے اور یاد رکھیں قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ جل وعلا قرآن کریم اچھا فرماتا ہے لیس آلیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم لیس آلیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ تم حج پر جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر یوں بیان کی وہ فرماتا ہے یہاں کچھ ایسے بازار تھے جس میں غیر مسلم تجارت کیا کرتے تھے اور جب مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی حج کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے سوچا کہ حج پر تجارت کرنا اور ان باداروں میں تجارت کرنا یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے تو اللہ جللہ وعالانے قرآن کریم اشہر ترمی لیس آلیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ اگر تم حج پر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت بھی کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے تجارت کرنا جائز ہے اس پر پھر فقہہ کا کلام ہے فقہہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقط حج پر تجارت کی نیت سے جائے فقط تجارت کی نیت سے جائے اور پھر حج ادا کر لے تو یہ اخلاص کے منافع ہے یہ اخلاص کے خلاف یہ سنسیرٹی نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد حج ہے لیکن زمناً تجارت بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ قرآن کریم نے اشارت فرمائے اس پر کوئی مزایکہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تراش کریں اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ساری تجارت یہ گروپس لے جانے والے کر جاتے ہیں بھئی کیوں جا رہے ہیں ان کی تو تجارت ہے لیکن مسلم دنیا کی پرڈکٹس یعنی اکثر گروپس کا سلسلہ تو یہی ہے گروپس لے جانے والے وہاں جا رہے ہیں تو ساری تجارت کی فکر اور دلیل یہی ہے اللہ قرآن میں اشارت فرماتا ہے تجارت کرو بھئی وہ تجارت بھی کرو وہ بزنس بھی کرو لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مسلم دنیا کے پرڈکٹس کو مسلم دنیا کی مصنوعات کو وہاں پر فروب کیا جائے اور لیکن اس کے لئے ایک مکمل نظام کی ضرورت ہے